ہیلو ڈیو سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹویشن پوائنٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سننکرونس کاؤنٹر اور اسننکرونس کاؤنٹر کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے اور کس مقصد کے لیے کون سا کاؤنٹر ہم یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آج دیکھیں گے تو ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں اور لاسٹ تک دیکھتے رہیے اور اگر اس سبجکٹ کے باقی لیکچرز دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے پلیلسٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے دیکھ سکتے ہو چلیے ٹائمز آئے نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنٹرز کو ہم دو طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سننکرونس کاؤنٹر اور ایسنکرونس کاؤنٹر تو چلیے اس کو ایک اے کر کے دیکھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی ڈیزائن پر اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یعنی اگر ہم سننکرونس کاؤنٹر کی ڈیزائن کو دیکھ لے تو اس میں اگر یہ فرسٹ فلیف لوب ہے یہ سیکنڈ فلیف لوب ہے اور یہ ترڈ فلیف لوب ہے تو اس کا کانیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی کلوک مل رہا ہوتا ہے یعنی یہ اگر کلوک ہے تو جب رائزنگ ایج آتا ہے تو یہ ایک ہی ٹائم پر یہ تینوں فلیف لوب ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ان تینوں کو ایک ہی کلوک پلس مل رہا ہے یعنی فور ایک زمپل اگر یہ کلوک پلس ہے تو جیسے ہی یہاں پر پہلا رائزنگ ایج آتا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو ایج آتا ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ رائزنگ ایج جب آتا ہے سیکنڈ پوزیٹیو ایج جب آتا ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں جبکہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اس کو کلوک مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ فرسٹ نمبر فلیف لوب کو لیکن سیکنڈ فلیف لوب کو وہ کلوک پلس نہیں مل رہا جو ون کو مل رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کو یہ فرسٹ فلیف لوب ہے اس کا جو آوٹ پوٹ ہے وہ اس سیکنڈ فلیف لوب کا کیا ہے کلوک ہے یعنی ایسنکرونس کاؤنٹر میں جو فرسٹ فلیف لوب ہے اس کا آوٹ پوٹ سیکنڈ فلیف لوب کا کلوک پلس ہوتا ہے سیم اسی طرح سیکنڈ کا آوٹ پوٹ سیکنڈ فلیف لوب کا آوٹ پوٹ ترڈ فلیف لوب کا کلوک ہوتا ہے تو یہ مہم ڈیفرنس ہے ایسنکرونس کاؤنٹر میں اور سنکرونس کاؤنٹر میں سنکرونس کاؤنٹر میں ایک کلوگ پلس سارے فلی فلوپ کو ایک ساتھ مل رہا ہوتا ہے جبکہ ایسنکرونس میں اس طرح نہیں ہوتا ایسنکرونس میں ایک کلوگ پلس فرست نمبر کو ملتا ہے پھر فیست نمبر جو فلی فلوپ ہے اس کا آؤٹپٹ سیکنڈ کا کلوگ بن جاتا ہے اور پھر سیکنڈ فلی فلوپ کا جو آؤٹپٹ ہے وہ ترد کا کلوگ پلس بن جاتا ہے اور اس طرح یہ آگے چلتا جاتا ہے یہ ڈیزائن میں جو ڈیفرنس ہے جتنی بھی باقی ڈیفرنسز ہے وہ انہی کے بیسز پر ہے یعنی اگر ہم سیکنڈ نمبر کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہے فاسٹر ہے سنکرونس کاؤنٹر جبکہ اے سنکرونس کاؤنٹر سلور ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کلوک پلس دیتے ہیں یعنی اس پونٹ پر اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو پہلا رائزنگ ایج ملا ہے پوزیٹیو ایج ملا ہے تو یہ ایج ملتی ہی سارے جتنی بھی فلیف لوب سے وہ ایک ساتھ اکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پر آؤٹپوٹ ملتا ہے اگر اس کاؤنٹر میں تین فلیف لوب سے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اس میں تین فلیف لوب سے تو یہاں پر ہمیں پہلا پوزیٹیو ایج ملتی ہی یہاں پر ہمیں آؤٹپوٹ ملتا ہے کیونکہ جتنی بھی فلیف لوب ہے اس کو ایک ہی کلوک پلس ملا ہے لیکن اگر ہم اس ڈیزائن کو دیکھ لیں اسنکرونس کاؤنٹر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے فرض کریں یہ کیا ہے یہ ہے کلوک جو اس کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جب پہلا پوزیٹیو ایج اس کو ملتا ہے تو یہ صرف جو فرس نمبر فلیف لوب ہے صرف وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے باقی ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر فلیف لوب ہے وہ تب ایکٹیو ہوگا جب یہاں پر پوزیٹیو ایج آتا ہے تب یہ سیکنڈ نمبر فلیف لوب کیا ہوگا ایکٹیو ہوگا اس کے بعد یہ ترد تب تک ایکٹیو نہیں ہوتا جب تک اس سیکنڈ والے فلیف لوب کے جو آؤٹ پوٹ ہے یعنی یہاں پر اس کو پوزیٹیو ایج نہیں ملتا تو اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اتنا زیادہ سلو بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لئے ہم منٹ اور گنٹو ویٹ کریں لیکن اس کمپیر ٹو سنکرونس کاؤنٹر یہ سلو ہوتا ہے اس کے بعد ہے ترد نمبر پوائنٹ ترد نمبر پوائنٹ میں اگر ہم اسنکرونس میں دیکھ لیں تو اس میں ایک ہے اپ کاؤنٹر اور دوسرا ہے ڈاؤن کاؤنٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسنکرونس جو ہے وہ یا اپ کاؤنٹر ہوگا یا ڈاؤن کاؤنٹر ہوگا اپ کاؤنٹر کا مطلب یہ ہے کہ فار ایجمبل میرے پاس اس طرح ایک کاؤنٹر ہے 0, 1, 2, 3 count کر رہا ہے تو up counter یہ ہوتا ہے کہ 0 سے جاتا ہے 1 پر 1 سے جاتا ہے 2 پر 2 سے جاتا ہے 3 پر اس کو ہم کہتے ہیں up counter down counter جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے آتا ہے 2 پر 2 سے 1 پر اور 1 سے 0 پر تو asynchronous مطلب کہ یا تو یہ ascending order میں count کرے گا یا descending order میں count کرے گا جبکہ synchronous counter جو ہے وہ ascending order میں بھی count کر سکتا ہے descending order میں بھی count کر سکتا ہے اور یہ random number بھی count کر سکتا ہے up counter اور down counter تو یہاں پر آپ کو سمجھا گیا random counter کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس طرح کوئی counter design کرنا چاہتا ہوں کہ 0 سے 2 2 سے 1 1 سے 5 5 سے 8 جو randomly count کرے یعنی 0 سے جائے 2 پر 2 سے جائے 1 پر 1 سے جائے 5 پر اور 5 سے پھر 8 پر اور 8 سے واپس آئے 1 پر تو اس طرح جو ہے random number جو count کر سکتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں synchronous counter ٹھیک ہے جبکہ asynchronous counter randomly count نہیں کر سکتا اس کی بھی سمجھا گئی اب آتے ہیں 4 number point پر چونکہ synchronous random order counter ہیں تو اس میں الگ الگ سرکٹ لگے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ flip flop کام کرے پھر یہ flip flop کام کرے اس کا output یہ ہو اس کا output وہ ہو تو اس وجہ سے synchronous counter complex ہوتا ہے جبکہ asynchronous counter میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ competitively اس سے سمپل ہوتا ہے اس کا سرکٹ یا ایزی ہوتا ہے چونکہ اس میں extra circuit لگے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ more costly ہوگا لیکن یہاں پر کوئی ایسا such additional circuit نہیں لگا ہوتا تو اس لیے اس کا cost بھی جو ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے 6 number ہے کہ اس کو ہم parallel counter کہہ سکتے ہیں دیکھو اگر آپ نے circuits میں پڑا ہو parallel connection تو وہ کس طرح ہوتا ہے یہ ایک resistor دوسرا resistor اور تیسرا resistor اس طرح connection کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے parallel connection ہے کیوں parallel connection ہے کیونکہ اگر current کی flow اس میں ہم دیکھ لے تو ایک current یہاں پر بھی جا رہا ہے same اسی time یہاں پر بھی جا رہا ہے اور same اسی time یہاں پر بھی جا رہا ہے تو اس circuit کو اگر ہم اس counter سے compare کرے تو اس میں clock تینوں flip flop کو ایک ساتھ ایک time پر جا رہا ہے جس طرح یہاں پر current same time پر تینوں resistor میں flow کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں parallel counter یعنی synchronous counter جو ہے اس کو ہم parallel counter کہہ سکتے ہیں جبکہ on other hand اگر اس کو ہم دیکھ لے تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر clock جا رہا ہے پہلے counter میں اور پھر اس کا جو output ہے وہ دوسرے میں clock جا رہا ہے تو یہ اگر ہم circuit کے ساتھ compare کرے تو یہ اس طرح ہے کہ اگر یہ current ہے اس resistor سے جا رہا ہے تو یہ اس سے نکل کر دوسری resistor میں جائے گا اور یہ اس سے نکل کر تسری resistor میں جائے گا and so on تو اس طرح connection کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے series connection ہے اور اگر ہم اس کو counter سے compare کر لے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے series counter ہے یعنی asynchronous counter کو ہم series counter بھی کہہ سکتے ہیں اس کی سمجھ آگئی last difference جو ہے وہ ہے کہ synchronous میں transition نہیں ہوتا جبکہ asynchronous میں transition ہوتا ہے transition کا مطلب بہت سمپل ہے اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہاں پر کیا ہے zero ہے ٹھیک ہے zero کو اگر میں binary میں convert کرلوں تو یہ کیا ہے zero 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 اور نیچے آتے آتے یہاں پر ہمارے پاس آ جاتا ہے seven اور seven کا binary کیا ہے one 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 تو synchronous counter میں یہ ہوتا ہے کہ یہ randomly count کر سکتا ہے یعنی zero سے direct seven پر آتا ہے تو اس میں کوئی transition نہیں ہوتا جبکہ جو asynchronous counter ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں ہم direct zero سے seven پر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کرو گے کہ اگر zero 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 ہے تو نیکس ٹپ میں ایک zero کو ہم one کر سکتے ہیں یعنی zero zero one پر یہ shift ہوگا پھر اس کے بعد zero one zero پر shift ہوگا تو اس میں کیا ہے transition ہے asynchronous counter میں جبکہ synchronous counter میں transition نہیں ہوتا اس میں zero سے آپ seven seven سے zero اس طرح آپ randomly کسی بھی point پر آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی کچھ difference between synchronous counter and asynchronous counter اس کے علاوہ اور بھی اس میں difference ہوں گے لیکن یہ کچھ basic different ہے everyone should understand اس کے بعد ہم اسے کیسے ڈیزائن کریں گے وہ سیکھیں گے تو اگر آج اس لیکچر میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی پرابلم ہے تو feel free to ask i will definitely response اور اگر چینل پر نئے ہو تو kindly چینل کو سبسکرائب کریں اور notification will be ضرور پرس کر لیں تاکہ جو بھی نئے update ہو وہ آپ کو ٹائم پر پتا چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then take care good bye ملتے ہیں ٍ